ناظرین میں ہوں اکم ازبان پیرو مہر امیر آپ سب خالیہ سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں بے گئی ہاؤس اوپ ڈریم لاہور ڈیفنس میں نامزد صوبائی وزیر اسد خوکر کے بھائی مبشر خوکر کے قتل کی تحقیقات جو ہیں اس کی ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے وہ سامنے آپ کے رکھوں گا یہ بڑا انٹرسٹنگ سی ایک موڈ لیا ہے اس کہانی نے جو کل آپ نے دیکھا کہ کل جب وزیر اعلیٰ ایک تقریب میں گئے اسد خوکر کے بیٹے کا ولیمہ تھا دعوت ولیمہ وہاں میں تقریب پہ ایک فائرنگ ہوئی جسے ان کے اسد خوکر کے بھائی مبشر خوکر کو قتل کر دیا گیا اب اس کی ریپورٹ سامنے آئے گی یہ سنیے گا کہ ہو کہہ رہا ہے پولیس کے مطابق ملزم نازم نے ابتدائی تفتیش میں بتایا کہ وہ شادی کی تقریب میں سوہ آٹھ بجے آیا جسے سکیورٹی نے چیک ہی نہیں کیا ملزم تقریب میں مہمانوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا ملزم نے بتایا کہ اسد خوکر اور ان کے بھائی مدسط دو بار اس کے پاسے گزرے وزیراعلا پنجاب واپس جانے لگے تو تینوں بھائی ساتھ تھے وزیراعلا کے پیچھے پیچھے مارکی سے باہر آ گیا ملزم کے مطابق وزیراعلا گاڑی میں بیٹھے تو اس نے آگے بڑھ کر مبشر پر فائرنگ کر دی جس پسٹول سے فائر کیا وہ لائسنس یافتہ تھا اور چالیس ہزار روپے میں خریدا تھا ملزم ناظم نے اپنے بیان میں مزید بتایا کہ مبشر خوکر اس کے بھائی بلے اور چچا کے قتل میں ملوث تھے جبکہ ملزم منشا کے قتل میں آٹھ سال جیل کاٹ کر آیا ہے اس نے قتل کا مضوبہ بندی خود کی ہے واضح رہے کہ گزرشتہ روز لاہور میں پنجاب کے نامزد وزیر اسد کھوکر کے بیٹے کے ولیمے کی تقریب میں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی مجودگی میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں اسد کھوکر کے بھائی مبشر کھوکر فائرنگ سے جانبہک ہوئے اینی شاہد کے مطابق وزیراعلا واپسی کے لیے کار میں بیٹھے ہی تھے کہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جبکہ فائرنگ کا واقعہ وزیراعلا کی کار سے چند گز کے فاصلے پر ہوا جیسے جیسے ہی نامزد صبحی وزیراعلا سمیت تینوں بھائی وزیراعلا پنجاب کو گیٹ پر چھوڑنے ہے تب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا پولیس کے مطابق مقدمہ گرفتار ملزم نازم کے خلاف قتل کی دفعات کے تحت درچ کیا گیا ہے پولیس کا کہنا کہ مقتول مبشر کھوکر کا پوسٹ مارٹا مکمل کر گیا گیا ہے جس کی رپورٹ کے مطابق مبشر کھوکر کو بائیں آنکھ پر گولی قریب سے مارے گی جو آر پر ہوگی اس کی وجہ سے ان کو جامع شہادت نوش کرنا پڑا ابھی اس کیس کی اور چیزیں بھی ایک دو دن تک وہ بھی سامنے آئیں گی جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ جو ان کا سب سے پہلا بیان تھا وہ آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ کو انفرمیشن مل سکے کہ اس تائم پنجاب کی گورنمنٹ کے اندر کیا چل رہا اور سیکیورٹی فوسٹر اس کے اوپر کیا کام کر رہی ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے جو وزیراعہ صاحب نے ایک میٹنگ کی میٹنگ کے اندر انہوں نے سب سے پہلی بات یہ رکھی کل کا واقعہ کو لے کر انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کے انتظامات کو بڑھایا جائے اور یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ بغیر چیک کیے اندر داخل ہو گیا اور وہ بھی پرسٹل کے ساتھ یہ تھی ابھی کی انفرمیشن جو آپ کے سامنے رکھی تھی اسے کے ساتھ اپنے مذبان پیر مہر کو اجازت نے خدا